ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل محسان سٹار ڈس میں بولی ووڈ انڈسری کی کریئر انیلائز کی ایک اور ویڈیو لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر پہ ہوں اور آج ہم کریئر انیلائز کریں گے بولی ووڈ کے ڈاریکٹر انیس بزمی کا انیس بزمی بولی ووڈ انڈسری میں ایزا رائٹر اور ایزا ڈاریکٹر پہنچانے جاتے ہیں انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا نائنٹین ایٹی ٹو میں راج کبور صاحب کی ڈاریکشن میں بننے والی پریم روگ میں ایزا اسسٹن ڈاریکٹر انہوں نے کام کیا تھا اور اس کے بعد نائنٹین ایٹی ایٹ میں ریلیز ہونے والی مووی ہم فرشتے نہیں میں ڈائیلاغ رائٹر کے دور پر وہ کام کر چکے تھے انیس بزمی نے ایزا رائٹر بھی بے مثال کام کیا ہے اگر ان کی ایزا رائٹر بیس موویز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان میں شولہ شبنم بول رادہ بول آنکھیں راجہ بابو اور لادلہ مووی قابلے ذکر ہے انیس بزمی نے ایزا ڈاریکٹر نائنٹین نائنٹی فائف میں ریلیز ہونے والی مووی ہلچل سے ڈاریکشن کا ڈیبیو کیا تھا گوہ کہ یہ فلم باکس آفیس پر زیادہ بڑی کامیاب فلم ثابت نہیں ہوئی تھی لیکن ان کی ڈاریکشن پر گریفت لوگوں نے محسوس کی اور اس کے بعد انہیں ایک سے بڑھ کر ایک موویز ملی ڈاریکشن کے لیے اگر ہم انیس بزمی کی بیس موویز کی بات کریں تو ان میں شامل ہیں پیار تو ہونا ہی تھا دیوانگی، نو انٹری، ویلکم، سنگ اس کینگ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ریڈی مووی بھی ان کی بیس موویز میں شامل کی جا سکتی ہے 2019 کو تھیٹرز پر ریلیز ہوگی یہ ایک ملٹی سٹارر فول کومیڈی مووی ہوگی آپ درشکوں کو یہ موویز ضرور پسند آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ انیس بزمی نے کارتک آریان کو لے کر بھول بھولئیاں ٹو کا فسٹ لک بھی جاری کیا ہے اور ساتھ ہی اعلان کیا ہے کہ یہ فلم 31 جولائی 2020 کو تھیٹرز پر ریلیز کر دی جائے گی تو فرنڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم انیس بزمی کی ایزا ڈاریکٹر ریلیز ہونے والی تمام موویز کی ڈیٹیل ان موویز کا باکس آفیس کلیکشن اور باکس آفیس پر ان موویز کا ریزلٹ کیا رہا یہ تمام تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مجھے امید ہے ہماری آج کے ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گا اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو ابھی سے لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے ہیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تو چلیں فرنڈ بینہ سمیہ گواہ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کے یہ ویڈیو بولیوڈ انڈیسٹری کے فیمیس رائٹر انیس بزمی کی ایزا ڈاریکٹر ڈیبیو مووی تھی ہلچل فلم کی لیڈ گاس میں آجی دیوگن کاجول وینوت خننا شامل تھے اور اس فلم کا بجٹ تھا 6 کروڑ انڈیا میں اس فلم نے کلیکشن کیا 6 کروڑ اور ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 10 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے انیس بزمی کی ڈیبیو مووی ہلچل ایک فلوپ فلم قرار دی گئی تھی جولائی 1998 کو انیس بزمی کی ڈاریکشن میں بننے والی فلم پیار تو ہونا ہی تھا ریلیز ہوئی فلم کی لیڈ گاس میں آجی دیوگن کاجول اومپوری شامل تھے اور اس فلم کا بجٹ تھا 8 کروڑ انڈیا میں کلیکشن ہوئے 22 کروڑ اور ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 39 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے پیار تو ہونا ہی تھا ایک سپر ہٹ فلم قرار دی گئی تھی اکتوبر 2002 کو انیس بزمی کی ڈاریکشن میں بننے والی تھرل سائکلوجیکل مووی دیوان کی ریلیز ہوئی اس فلم کی لیڈ گاس میں آجی دیوگن، اکشے خنہ اور میلا مانٹوگر شامل تھے اور یہ آجی دیوگن کی سائکلوجیکل ایپٹنگ سے بھرپور ایک بیس پروفارمنس تھی آجی دیوگن کی اس فلم کا بجٹ تھا 9 کروڑ انڈیا میں اس فلم نے کلیکشن کیے 12 کروڑ اور ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 21 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے دیوان کی ایک بیلو ایبریج فلم قرار دی گئی تھی 26 آگست 2005 کو ریلیز ہونے والی مووی نو انٹری بھی انیس وزمی نے ڈاریک کی تھی اس فلم کی لیڈ گاس میں سلمان خان، انیل کپور، فردین خان، بیپاشا باسو، لارا دتا، عیشہ دیوال اور سیلینا جیٹلی شامل تھے نو انٹری مووی کا بجٹ تھا 24 کروڑ انڈیا میں کلیکشن 145 کروڑ اور ورل وائٹ کلیکشن تھے 75 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے نو انٹری ایک سپر ہٹ فلم قرار دی گئی تھی آگست 2006 میں ریلیز ہونے والی مووی سینڈویچ بھی انیس وزمی نے ڈاریک کی تھی فلم کی لیڈز آس میں گوویندہ، روینہ ٹنڈنڈ، مہیمہ چودری شامل تھے اور یہ فلم کسی وجہ سے لیٹ ریلیز ہوئی تھی سینڈویچ مووی کا بجٹ تھا 10 کروڑ انڈیا میں کلیکشن ہوا صرف 47 لیکس اور ورل وائٹ کلیکشن تھے 68 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے سینڈویچ ایک ڈیزافٹر فلم قرار دی گئی تھی دسمبر 2007 میں ریلیز ہونے والی مووی اس فلم کو بھی ڈاریک کیا تھا انیس وزمی نے اور فلم کی لیڈ گاس میں اکشے کمار، نیل کبور، فیروز خان، کترینہ کیف، نانا پاڈے کر، پارش شاول اور مالکہ شراوت شامل تھے ویلکم مووی کا بجٹ تھا 48 کروڑ انڈیا میں کلیکشن ہوا 70 کروڑ اور ورل وائٹ کلیکشن تھے 120 کروڑ 8 اگست 2008 کو ریلیز ہونے والی مووی سنگ اسکنگ کو بھی انیس وزمی نے ڈاریک کیا تھا فلم کی لیڈ گاس میں اکشے کمار، کترینہ کیف، اوم پوری، رنویل شورین، نیہا دھوپیا جاوید جافری، سونو سوچ شامل تھے اور اس فلم کا بجٹ تھا 50 کروڑ انڈیا میں کلیکشن ہوا 67 کروڑ اور ورل وائٹ کلیکشن تھے 123 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے سنگ اسکنگ ایک سپر ہٹ فلم قرار دی گئی تھی ڈسمبر 2010 کو ریلیز ہونے والی مووی نو پرابلم کو بھی انیس وزمی نے ڈاریک کیا تھا فلم کی لیڈ گاس میں سنجیدت، انیل کپور، اکشے کھننا، سنیل شیٹی، سشمیتہ سین کنگنا رنوات شامل تھے نو پرابلم مووی کا بجٹ تھا 40 کروڑ، انڈیا میں سفلم کے کلیکشن میں 29 کروڑ اور ورل وائٹ کلیکشن تھے 45 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے نو پرابلم ایک فلم کرا دی گئی تھی اپریل 2011 کو انیس وزمی کی ڈاریکشن میں بننے والی فلم تھینکیو ریلیز ہوئی فلم کی لیڈ گاس میں سنیل شیٹی، بھو بی دیول، اکشے کمار، ارفان خان، سوننگ، کپور، سیلینا جیٹلی اور ریمی سین شامل تھے تھینکیو مووی کا بجٹ تھا 61 کروڑ، انڈیا میں کلیکشن ہوئے 45 کروڑ اور ورل وائٹ کلیکشن تھے 71 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے تھینکیو ایک فلا فلم کرا دی گئی تھی جون 2011 کو ریلیز ہونے والی مووی ریڈ ڈی کو بھی انیس وزمی صاحب نے ڈاریک کیا تھا فلم کی لیڈ گاس میں سلمان خان، اسین پارش راول اور محیش منجرے کر شامل تھے اور اس فلم کا بجٹ تھا 40 کروڑ، انڈیا میں کلیکشن ہوئے 121 کروڑ اور ورل وائٹ کلیکشن تھے 183 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے ریڈ ڈی ایک بلوک بسٹر فلم قرار دی گئی تھی سٹمبر 2015 کو ویلکم بیک ریلیز ہوئی، یہ ویلکم مووی کا سیکنڈ پارٹ تھا اس فلم کو بھی انیس وزمی نے ڈاریک کیا تھا فلم کی لیڈ گاس میں انیل کپور، نانا پاٹے کا، ڈیمبل کا پاڑیا، جون ایو رائم، شروطی حسن شامل تھے اور اس فلم کا بجٹ تھا 80 کروڑ اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 96 کروڑ اور ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 169 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے ویلکم بیک ایک سیمی ہٹ فلم قرار دی گئی تھی جولائی 2017 کو انیس بزمی کی ڈاریکشن میں بننے والی فلم مبارکہ ریلیز ہوئی فلم کی لیڈ گاس میں انیل کپور، آرجون کپور، ایلینہ ڈیگروز، اتھیا شیٹی اور نیہا شرما شامل تھے اور اس فلم کا بجٹ تھا 50 کروڑ، انڈیا میں کلیکشن ہوئے 51 کروڑ اور ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 85 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے مبارکہ ایک فلاو فلم قرار دی گئی تھی تو بیوار اب ہم ذکر کرتے ہیں انیس بزمی کی ڈاریکشن میں بننے والی اپکمنگ موویز کی تو سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں فلم پاگل پنتی کا اس فلم کو ڈاریک کر رہے ہیں انیس بزمی اور فلم کی لیڈ گاس میں جان ابراہیم، انیل کپور، ایلینہ ڈی کروز، ارشد وارسی شامل ہیں اور اس فلم کو 8 نومبر 2019 کو ریلیس کے لیے پلین کیا جا رہا ہے میرا اپی ور سے سوال ہے کہ انیس بزمی کی ڈاریکشن میں بننے والی فلم پاگل پنتی باکس آفیس پر کیسا کلیکشن کرے گی اپنی رائے کا ساتھ اس سلسلے میں ضرور دیجئے گا اور اب ہم ذکر کرتے ہیں انیس بزمی کی ڈاریکشن میں بننے والی دوسری اپکمنگ مووی تو فلم کا نام ہے بول بولییاں ٹو بول بولییاں کے فرس پارٹ کو پریہ درشن نے ڈاریک کیا تھا اور اس کے سیکنڈ پارٹ کو انیس بزمی ڈاریک کر رہے ہیں فرس پارٹ میں اکشے کمار مین لیڈ میں شامل سے تو سیکنڈ پارٹ میں کارتک آریان کو لیا جا رہا ہے اکشے کمار کو ریپلیس کر کے اور یہ فلم کہا جا رہا ہے کہ 31 جولائی 2020 کو ریلیس کے لیے پیش کر دی جائے گی تو ایک بار پھر میرا بیور سے سوال ہے کہ اکشے کمار کو ریپلیس کر کے کارتک آریان کو لینا کیا ایک اچھا فیصلہ ہے اور کیا پریہ درشن کی جگہ انیس بزمی بول بولییاں ٹو کو اچھے طریقے سے ڈاریک کر پائیں گے اور بوکس آفیس پر بول بولییاں ٹو کیسا کلیکشن کرے گی کومنٹ سیکشن میں اس بارے میں بھی اپنی رائے کا ایزار ضرور کیجئے گا تو افرین یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈاریکٹر انیس بزمی کی ریلیز ہونے والی تمام موویز کی ڈیٹیل بوکس آفیس کلیکشن اور بوکس آفیس پر ان موویز کا ریزلٹ کیا رہا یہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی انیس بزمی کی ڈاریکشن میں بننے والی ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کونسی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کا نام لکھنا نہ بولیے گا اور آنے والی ویڈیوز میں آپ کن کن سپر ہٹ ایکٹر یا ایکٹریس کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کا نام لکھے میں ان کے اوپر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے کہتا چلوں کہ اگر ہماری آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ